ہم احمد فرید ہے لہور سے آئے ہیں اور آج جو ڈریٹ فیٹیول فیصل آباد میں ہونے جا رہا ہے اس میں آئے ہیں بڑا اچھا لگ رہا ہے اور میرے چاروں طرف خجوروں کے بڑے بڑے درخت وہ نظر آ رہے ہیں اور خجوروں کے بڑے بڑے کہہ سکتے ہیں کہ جو لدے ہوئے چھتے ہیں خجوروں کے وہ نظر آ رہے ہیں اور یہ ایسی جو ہونی چاہیے فیسٹیول جو ثقافت کو بھی پرموٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت ایک مفید ایکٹیوٹی اور ایک مفید فیسٹیول ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ خجور کہاں پہ ہوتی ہے میرے نولیج کی مطابق تو سن جو ہے وہ لیکن شہرپور وغیرہ کا علاقہ اور کیونکہ یہاں پہ جنہوں نے یہ باغ بنایا وہ ان سے بھی میری بات ہوئی تو ایک نیا آئیڈیا تھا کہ فیصلہ آباد جیسے شہر میں اس طرح کا یہ بڑا چھے اکڑوے محید جو باغ ہے خجوروں کا وہ لگانا بڑی بات ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمام جتنے بھی کسان بھائی ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور خجور کی پیداوار کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے جس میں کہہ لیں کہ خجور کھانا سنت بھی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو پروٹین ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں ایک خجور کی جو ہے وہ دو روٹین کے برابر اس کے اندر وہ طوالی ہوتی ہیں کالوریز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ دل کے مریضوں کے لیے بڑا بہترین ہے اور اس کے بعد جو کینسر جیسے موزی امراض ہیں خطرناک امراض ان کے لیے بھی مفیض ثابت ہوئی نہیں میرے علم میں نہیں ہے کہ فیصلہ آباد میں اور بھی اتنے بڑے باغ ہوں گے ابھی راستے میں دیکھیں ضرور ہیں لیکن وہ اتنے بڑے نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ تو میں دیکھ رہا ہوں کہ چھ اکڑ پہ محیط ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک اکڑ میں ایک سو بیس کے قریب جو ہیں وہ درخت لگائے جاتے ہیں خجور کے اور آپ اس کو چھ سے اگر ملٹیپلائے کریں تو تقریباً ساتھ سو سے اباب جو ہے نا درخت یہاں پہ لگے ہمیں اور بڑا زبردست یہاں پہ انوائرمنٹ کریٹ کیا گیا اس فیسٹیبل کے اندر جس میں فیملیز کی تداد بھی آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انجوائے بھی کر رہے ہیں